نمزکار آپ دیکھ رہے آرہا نیوز میں ہوں رویسے کر بلٹن کی سروات کرتے ہیں کے اندر سرکار کے لائے گئے نئے قانون ایکسیڈینٹل قانون کو لے کر گازی آباد میں ڈرائیبر میں جبردست ویروت دکھائی دے رہا ہے گاڑیوں کو جبردستی روکا جا رہا ہے اور سڑک کو بھی جام کیا جا رہا ہے سرکاری روڈویز بس ہو یا پرائیویٹ ٹرانسپورٹ یا کومرسیل ٹرک ہو سب کا چکہ جام کیا جا رہا ہے تصویریں گازی آباد کے ساحب آباد علاقے کی ہے جہاں گازی آباد سے دلی جانے والی روڈ کو ڈرائیبروں نے جام کر دیا ہے یہاں جو بھی مالوہک یا سواری وہاں چل رہا ہے اس کو ڈرائیور جبرستی روک رہے ہیں جب ہم نے ڈرائیور سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ کالا قانون ہے ڈرائیور کی جب میں چائے پینے کے دس روپے نہیں ہوتے وہ جرمانے کے ساتھ لاکھ روپے کہاں سے دے گا یہ جو نیا قانون ہم پہ لاغوں کر رہا ہے اندہ قانون اس کے بارے میں ہم لوگ کھڑے ہیں سب ہی ڈرائیور بھائی ہیں میں ٹرانسپورٹ ایسوسیشن اٹیکس دینیز اتر پردے سب ہی ڈرائیور بھائی ہم اس کی ارتعال کرتے ہیں اور پور جور لگا کے بروت کرتے ہیں کل ہم جنترمنتر پہ بھی دھرنا ہے ہمارا اور پرسو جو بھی ہمارے پددیکاری اور بھی ہیں ٹرانسپورٹ ایسوسیشنوں کے ادھیکس جو ہمیں ننے دیں گے پرسو ہم پوری حرطان کریں گے کس چیز کے ادھیکس ہیں میں ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کریں کیا مانگے آپ کی کس مانگ کو دیکھ رہا یہ اندہ قانون واپسی لے کالا قانون واپسی لے یہی مانگے ہمارے ٹرائیور بھائیوں بھائی ہماری چھے چھے ہیار روپے تو سیلری ہے چھے چھے ہزار تین تین ہزار میں چھے 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 ہزار تین تین ہزار میں کہاں سے ہم لوگ بچے پالیں گے کہاں سے ہم لوگ بھر پائیں گے دس تار ہمارے بچے کو کون کھوائے گا مانگے پوری نہیں تو کیا کروں گے مانگے پنٹو ہوں سر میرا نام پنٹو ہے میں ڈرائیور رہوں لیکن میرا کہنام یہ ہے سر یہ بھی ایکشیڈنٹ ہوتا ہے ان کا کہنام ہے کہ اس کو لے کے جاؤ ہسپیٹل ہسپیٹل جیسے تم بریک مارو گے نا وہیسے پبلک آپ کی جان مار دالی گی یا تو گاڑی میں بند کر کئی پھونک دے گی برے بر کو یہاں کنیم یہی ہے مار نہیں سکتا ہے کوئی بریک یہاں پہ جب ایکشیڈنٹ ہوتے ہی اور کیا ہوتا ہے جو چھوٹے وہاں ہوتے ہیں وہ جان کے گاڑی کے آگے آتے ہیں گٹ مارتے ہیں بریک مار دیتے ہیں لوڈ گاڑی ایک دم سے بریک سر نہیں لگ پاتا ہے یادی ایک کلومیٹر دور ماریں گے جا کے وہاں پہ چھکانے پہ رکتی یہ گاڑی کہاں تک آدمی بچائے گا یادی ہماری گاڑی اوبر لوڈ ہے تو رکتی نہیں ہے گاڑی کے اوپر کھڑا بھی ہو جائے بریک پہ جب بھی گاڑی رکنے کو راجی نہیں ہوتی اوبر لوڈ بھی نہیں آدمی پر سب سو بڑی بات ہے بھئیہ کہ بھاگیں گے تو سرکار مارے گی رکیں گے تو پبلک مار دے گی گلتی بڑے باہن کی نہیں ہوتی ہے لیکن لکھاڑی جاتی ہے ہم لوگتے ہیں چیٹی بھی نہیں ماننا سکتے ہیں کوئی برائی بر چاہے گا مرزاپور میں تسکروں کے خلاب چلائے جا رہے اب بھیان میں پولیس کو ایک اور سفلتہ ملی ہے مڈیہان تھانا ایسو جی اور سیویلانس ٹیم نے ایک ہیروین تسکر کو گرفتار کر اس کے قبضے سے دو سو گرام ہیروین برامت کیا برامت ہیروین کی قیمت بیس لاکھ روپے بتائی جا رہے ہیں پولیس ادک شک ابھی نندن سینگ نے پریس وارتہ کر اس کا کھلاسہ کیا اوید مادک پدارتوں میں جو اپرادی بیل کر رہے ہیں اس اپراد میں لگے ہوئے انتے لگاتار ہمیں اس سنگٹھی ترک سے کاروائی کر رہے ہیں اسی کرم میں آج تھانا مڈیہان پولیس اور جنپد کی ایسو جی کی ٹیم ان لوگوں نے ایک جوائنٹ آپریشن کرتے ہوئے ایک بیٹی کو گرفتار کیا ہے جس کے پاس دو سو گرام ہیروین برامت ہوا ہے جس کی قیمت لگ بگ 20-37 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے اور اس بیٹی کی اتار کس سے کس سے جوڑے ہیں اس چیز کو ڈبلیپ کیا جا رہا ہے اور اس سمسک اچھی کاروائیوں کے لیے جو ہماری پولیس کی ٹیم ہے سمبندیت تھانے کی اور جنپد کی ایسو جی اور سرویلانس کی میں نئے ہیٹ اینڈ رن کانون کو لے کر ڈرائیبروں کے ہر تال کے چلتے مرجاپور میں اسید پیٹرول پمپوں پر ڈیجر پیٹرول ختم ہو گئے پیٹرول پمپ پر تیل لینے پہنچے لوگوں کو بھٹکنے کے بعد بھی اندر نہیں ملا ایک پمپ سے دوسرے پمپ پر بھٹکنے کے بعد بھی لوگوں کو نیراثہ ہاتھ لگی پیٹرول ختم ہونے کا بورڈ لگا کر تیل آنے کا انتجار کر رہے دراصل سڑک حادثے کے دوران ایکسیڈینٹ ہونے پر وہاہن چالکوں پر سات لاکھ کا جرمانہ اور دس سال کی سجا کا پریدھان کیا گیا ہے اس کے خلاب ٹرک بس اور آٹو چالک ہر تال پر چلے گئے ہیں ٹرائیبروں کے ہر تال پر جانے کے کارن وہاہنوں کے پہیے تھم گئے ہیں اس کے ساتھ ہی آم جن جیون بھی دھیرے دھیرے تھمتا جا رہا ہے ملہ آپ کو پیٹرول لینے آیا ہے ملہ آپ کو پیٹرول لینے نئی سر وہاں پہ مردی روڑ والے پہ بھی بین تھا وہاں سے گھن کے آئے ابھی ادھر جا رہے تھے میں نے سوچا یہاں پہ کرا لوں اب گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے لیجب میں چل دا ہے کام تو جانتے بھینا گاڑی ہی ہونا نہیں ہے اب اس طرح سے شائق کر کے بیٹے ہوئے ہیں لوگ اور پبلی پرشان ہو رہی ہے ہاں جانتہ پرشان ہو رہی ہے دیکھیں اب اس کو گورنمنٹ میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے ہیں انتے ہیں روی سگرہ جانتہ کو بھی سوالیر ہو جائے اور جو ڈرائیور کو پرابلم ہو رہی ہے وہ بھی تائی ہو جائے تو ہم تو یہی چاہیں گے کہ سوہ سا دیان میں رکھتے ہوئے پبلیس کو پرشان نہ کریں بس یہ جانتے ہیں کیا نمہ ہے آپ کا مکری را پتہ ہی ہوتا ہے کون سا پیٹرول ٹکی کچھری پٹہ ہوتا کچھرہ کے پٹہ پٹہ ہوتا سوکرہ کے پٹہ ہوتا ہے پٹہ ہوتا Fifa کا کچھدڑ دکھ م encontrar سوکرہ کے بعد پتہ ہوتا ہوتا کرسютьique کی زہنو release کیے پٹہ آریہ پٹہ ہوتا ہے پٹہ ہوتا ہے پٹہوں ہوتا ہے پٹہ ہوتاں اب امید جرائی ارتال جب ختم ہوگی تبھی گرہاں چاہ رہے ہیں اب گرہاں کے ہی باتار میں پیٹول ختم ہے پیٹول ختم ہے بہت نحراج ہو رہے ہیں پرسان ہے ہاں پرسان ہے ہر آدمی ہم آئے تھے پیٹھول لینے ابھی تین چار جگہ پیٹھول لینے گئے تھے پیٹھول نہیں مللا ہے اور امید کارنیشہ یہ ہے کہ جو ٹرانسور کا حرکار چلا ہے جائروں کی جو ماں یہاں ان کو پوری کی جائے جل سے جل ہم چین چار ٹنکی سے ہو کے آگیا ہیں پیٹھول ہرکار ہے اور اگر ایسا ہی رہا تو بہت آرتھیک بہت سا بہت بڑی چور لگ سکتی ہے کیا مانگتے ہیں مانگتے ہیں کہ جو بھی انتا جینلی مان ہے دینیش کمار گنسی آنی پیٹھول 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 نہیں کب سے تیل نہیں یہ تو رات سے ہی سب جگہ کہیں نہیں تھا سب رات میں آئے سب لے گئے ہم نے سویرے انڈین پلیس کر دیا ہے لیکن وہاں ٹینکر کا سٹرائک ہے وہ بولتے ہیں کہ سب کو اندر ہی نہیں جانے دے رہے ہیں چلنے نہیں دے رہے ہیں تو اس کے لیے وہ ٹینکر آ نہیں پا رہا ہے اب وہ کھل جائے تو مانگوائیں پھر بیچیں ہاں وہ جو ڈرائیور سٹرائک ہوئی ہے لکھونسا کانون بنا ہے نیا اس کے اگنس میں جو سٹرائک ہوئی ہے اس کی وجہ سے سب بند ہے تو کیسے چل رہا ہے تو کیا کریں بہت بھما ہے بس مٹریل رہے گا تب ہی تو بیچیں گے ہم نے تو انڈین پلیس کر دیا ہے مارننگ میں لیکن ابھی تک ہوا ہی ہے کہ کھلا نہیں ہے تو آئی نہیں ادھر مرزا پور میں سرسی فال پر پکنک منانے آئے سکس کی سیلفی لینے کے دوران پیر فسلنے سے موت ہو گئی سیلفی کے دوران اس کا پیر فسلہ اور وہ کھائی میں سر کے بل جا گیرا مرتک لالگنس تھانہ چھتر کے دوبرا کلا کا رہنے والا ہے سرسی فال پر نیا سال منانے کے لیے راکیس اپنے چچیرے بھائی اور دوستوں کے ساتھ آیا تھا سبھی مستی کرتے ہوئے سیلفی لینے میں مگن تھے اسی دوران اچائی پر چڑھ کر راکیس سیلفی لینے کے لیے پوز بنا رہا تھا اسی دوران پیر فسلنے سے ہوا کھائی میں گر گیا جس سے اس کی سر میں چوٹ لگنے سے موت ہو گئی اننفانن میں یوک کو لالگنس سواستکیند پر لائے گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مریت گھوشت کر دیا پولیس نے سو کو کبجے میں لے کر پوشٹ ماتم کی لیے بھیج کر جات شروع کر دی ہے نو ورس کو پلکس میں کافی لوگ سرسی بندہ پر گھومنے کے لیے آئے ہوئے تھے انہی میں سے ایک راکیس بنوازی پتر توڑن بنوازی نیوازی حرگی بندہ تھانا لالگنس بھی اپنے ساتھیوں ساتھ گھومنے آئے ہوئے تھا سیلف لیتے ہوئے کاتوچائی سے یہ بسرگ گر پڑا جس سے کبھی چوٹ آگئی سوچنے پر سندر پریزوارا اس کو سی ایسی لالگنس بھیجوائے گیا جہاں پر ایراج کی دورانی سیمیٹی ہو گئی ہے یہی میں لوگ بتا رہے تھے کہ سراکنس میں بھی تھا یہ گھٹنا ایکشیڈینٹر گھٹنا ہوئی ہے موقع پر سانتی وستبانی ہوئی ہے پریز دوارا پنچا اتنامہ پرشتہ ہوئی کیا ہوگا ہے لوگ پکلیگ میں گئے تھے ہم ہم ہمتے گھر پر رہے تھے لوگ پکلیگ میں گئے تھے پناہ میں کھانے کے لیے کو نا کھا کر کونا سہر بازی ہم ہم تو دیکھے تھے ہم تو دیکھے تھے ہم تو دیکھے تھے پتہ لگا چنفی پناہ رہے تھے پر چھٹک گیا ہم تو دیکھا گیا دریا میں گر گیا ہم تو دیکھے تھے وہاں پر چاہ لڑکہ گئے تھے وہاں پر چاہ لڑکہ گئے تھے تین لڑکے مطلب وہاں پر رہے وہ اسی لڑک دیکھے تب خالے اتر کے گئے تھے نکالے نکالنے میں اس کو اکا گھنٹا سمجھ لگا انہوں نے بھول رہے تھے نکالنے میں سمجھ لگا اچھا تو ٹون سے باندھ پر گئے تھے یہ لوگ سرسی باندھ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہیں 22 دیسمبر 2023 کو سوسل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا تھا جس میں ایک ویکتی اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدی تیناتھ کے نام لے کر دھارمک بھاونہ اور انماد فیلانے کے ادیس سے بھرکاؤ بھاسن دے رہا تھا جس کا سنگیان لیتے ہوئے گازی آباد کے مسوری تھانہ میں اگیات ویکتی کے خلاف سوسنگت دھاراؤں میں کیس درج کیا گیا تھا جس کے بعد دو جنوری کو آروپی کو گرفتار کر لیا گیا آروپی کی پہچان وسیم کے روپ میں ہوئی ہے جو میرٹ کا رہنے والا ہے فلالوہ گازی آباد کے مسوری تھانہ چھتر میں قرائے کے مکان میں رہ رہا تھا سوسنگت دھاراؤں میں اگیات ویکتی کی بھی مقدمہ پنجھگت کے گیا آج جنہاک دو جنوری کو آروپی کو گرفتار کر لیا گیا آروپی کی پہچان وسیم کے روپ میں ہوئی ہے جو کی مولتا میٹ کرنے والا ہے آج کل قرائے کے مکان میں تھانہ چھتر مسوری میں رہ رہا تھا آگے کی ویدانی کروائی کی جا رہی ہے مسلمان ہیں مسلمانوں ختم کر دے گا اس کی دن نبی نزلے بھی ختم نہیں کرنے کی یو کا آزمان سا آیا ہے یو کی سرکار میں گنڈا کر دی یو کی خود گنڈا ہے یو کی خود گنڈا ہے میں کہہ رہا ہوں چلو کرو میرے پہ کیس یو کی خود گنڈا ہے اس کی ہسٹری دیکھو اس کا ریکوڈ دیکھو اس کی ایفائر دیکھو میرا نام محمد وسیم جیلا گازے باد گاؤں مسوری چوبیس کا چناؤ ہوئے کیا لوگوں کی رائے جان ہمت ہے پردان منتری سوال کرنے کی یو کی آدیتنات کی چھ سال کی سرکار ہو چکی یو کی آدیتنات کو چھ سال کچھ کام آم کیے بہت بڑے کام کریں ہندو مسلمان ہندو مسلمان ہندو مسلمان بیس یہ کام کر رہا ہے سن انیس سو سہتالیس ساس تک ترقی ہوتی آئی ہے سن انیس سو سہتالیس ساس تک ترقی ہو رہی ہے ہم مسلمان ہیں ٹھیک ہے نا ایمان والے ہم تم نے کیسے کہا ابھی اس بات کو مسلمانوں ختم کر دے گا اس کی دن نبیہ نزلے بھی ختم نہیں کرنے کی کہ اندر سرکار دوارہ ہیٹ اینڈ رن سے سماندیٹ ڈرائیبروں کو لے کر لائے گئے نئے کانون کو لے کر دیس بھر میں اس کا ویروت دیکھنے کو مل رہا ہے اسی کڑی میں عام آدمی پارٹی کے کاریکارتاؤں نے دیس بھر میں ویابت ویروت کا سمرتن کرتے ہوئے آگڑا میں سڑک پر اتر کر اس کا ویروت جتایا روحت پردرشن کے دوران کاریکارتاؤں نے گریہ منتری امیت ساہ کا پتلا دہن کیا اور کندر سرکار کے خلاف جم کر ناربازی کی آپ پارٹی کے کپل بازپیئی نے اس پردرشن کے دوران ڈرائیبروں کے ساتھ کھڑے ہو کر اس پردرشن کو جاری رکھنے کی بات کہی ساتھ ہی ساتھ سرکار کو ان کانونوں کو واپس لے کر وہاں چالکوں کے ہت میں فیصلہ لیے جانے کی بات بھی کہی مد پردیش کے دتیاں میں ٹھنڈ کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے منگل وار کو یہاں نیومتم تاپمان 11.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا سردی کے کاران آم جن جیون پر خاصا اثر پڑ رہا ہے وہیں کلیکٹر سندیپ ماکن نے سردی کے کہر کو دیکھتے ہوئے اپنے ادھینست ادھکاریوں کو رین بسیروں کی ویوستہ درست کرنے اور علاؤ جلانے اور سڑک کنارے جھگی جھوپری بنا کر رہنے والے لوگوں کے خان فان پان کو لے کر ویسیس نردیس دیئے ہیں انہوں نے جلا چکت سالہ پربندن اور سی اے میچوں کو بھی نردیسیت کر کہا ہے کہ وہ سردی سڑک کنارے رہنے والے لوگوں کے سواستر پر نظر بنائے رکھے اور جرورت پڑھنے پر انہیں سبی دوائے اپلپد کرائے دیکھیں یہ بات ستے ہیں اور یہ ہرورٹس کی دھتنا یہ قریب اٹھائی 29 دسمبر دلے کے اور مکر سرکرانتی تر مانی ایسی پرکار کی سلہ جاڑا یہاں کی باشا میں پڑھتے ہیں وہ پڑھتا ہے اور صبح رات پوش بھی پڑھتی سڑکیں بھی ڈیلی سی لگتی اور سب سے زیادہ جن کو پشت اتھانا گتی جو سو رہے ہیں یا بھوڑی بنا کے وہاں رہ رہے ہیں اس طرح کے لوگوں اور گریب گتیوں کو اس کا کافی کھامی آجا بھی بھوڑتنا پڑتا لیکن ہم لوگ قریب 12-15 دن 18 دن ہو گئے تب سے ہم نے علاو جلوانا پرادم کر دیا تا سوہم میں نے سی ایم او سے ان کو نردیش دیئے تھے جگہ جگہ علاو جلوانا مد پردیش کا ناغدہ ایک اوڈاغک چھتر کے روپ میں جانا جاتا ہے یہاں کئی بڑے ادھیوگ کام کرتے ہیں ان سے نکلنے والے گندہ پانی نالوں میں گرتا ہے جو کئی علاقوں سے ہو کر نکلتا ہے اور کیمکل یکت پانی سے نکلنے والی گندی بدبو آیدین یہاں کے لوگوں کو کابی پرسان کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی نیرہ کرن کی مانگ کو لے کر آج ناغرک ادھکارک منچ نے تحصیل کاری پر گیا پندے کر نالے سے نکلنے والے کیمکل والے پانی کی جانچ کر اس کے خلاف کاروائی کی مانگ سماج کاری کرتا اور ناغرک ادھکارک منچ کے ابھے چوپرا نے اس کی سکایت کی جس پر ست نرائن سونی نے ترنت ادھکاریوں کو جانچ کا آدیس دیا ہے دیکھے گئے انہوں میں آدھک سپارت کی جا چکے ہیں آج جانس انوائی میں ہم گندے نالا جو گریس میں وار نمبر 29 میں آتا ہے اس میں گریس کی بلاغ جی بلاغ ٹاپری گریس کی آفیس کالونی سارے آفیس کالونی کا ڈرینیج پیدا ہوتا ڈرینیج نگر پالکا سادن سادن نہیں ہو اس کے باوجود بھی نگر پالکا کو گندے نالے کو ڈرینیج کرنا چاہیے کسی مانگ کو لے کر ہم آیا لیکن یہاں پر ناکتہ میں گریس وراغ اپنے آپ کو وشیش شیطر بنا رکھا ہے نگر پالکا ہم پہ ہج نہیں کرتا اس لیکن گریس کے دوارہ بھی ہم نے آج مانی ایل جیم صاحب نے ہماری مانگ کو پڑی سجی سنونا نگر پالکا قیدی 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 بولا ہے ہم نے بولا ہے مد پردیس کے سہیڈول میں دسکوں سے بھو مافیاؤں کا بول بالا ہے اویت طریقے سے جمین کی خرید بکری کا کھل اس قدر کھلا جا رہا ہے کی نہ جانے کتنے لوگوں کو بنانے کے سپنوں پر پانی پیر دیا ہے اس ماملے میں جلے کے پترکار محمد منیر نے بڑا پرمانیت دستاویجوں کے آدھار پر خلاصہ کیا کہ مافیاؤں کا سنڈیکیٹ کس طرح حاوی ہے کہیں سرکاری جمین پر قبضہ کر رکھا ہے تو کہیں پٹے کی بھومی پر جبرن نرمان کار کر لیا جاتا ہے اسی ماملے میں سکایت کرتا محلاؤں کی سکایت کے آدھار پر 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 قاسد خبروں محمد مونیر پر جان لیوہ حملہ بول دیا یہی پوری گھٹنا CCTV کیمرے میں قید ہو گئی سرکار کے hit and run نی کانون کے ویرود میں مد پر دیش کے ساج پور میں بھی ڈرائیور دوارہ اگر اندولن کرتے ہوئے ہائیوے پر چکہ جام کیا جس کو لے کر منگلوار کو کلیکٹر کی سوڑ کنیال نے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھک آئیوجیت کی بیٹھک کے دوران کلیکٹر نے کہا کوئی کانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا اسی دوران ایک ڈرائیور کے ساتھ کلیکٹر کی سوڑ کنیال کی کہا سنی ہو گئی کلیکٹر کے نراج ہوتے ہی کچھ سمیہ کے لیے پورے میٹنگ میں سنیٹا چھا گیا اس کے بعد ڈرائیور نے معافی مانگی ڈرائیور کے ہائیوے پر چکہ جام کے بعد جلا پر ساسن نے کڑا رک اپنایا اور بیٹھک آیو جت کر ڈرائیور کو سمجھانے کا پر کیا کیا اندولن سانتی پورن طریقے سے کرے اور اپنی بات رکھے رکھے جتنے میکسیم لوگ آسکتے تھے سب کے ساتھ آج اگر انٹریکشن کیا خود شاہد کی منس اور ان پکش کو سنا اور ہم نے یہی نمیدن کیا کہ کوئی بھی چیز اپنے ڈیموگر ترکے سکھ رکھے یہ کوئی سمجھا نہیں گیا پند دیجئے لیکن کانون جلائی کو توڑو نقصان پرچاؤ ناری جنگ سے کرو کی پرساس پولیس میٹنگ کی اس میٹنگ کے بارے میں آپ کھا کہنا ہے سبی ڈرائیور بھائی جو سبی بھاری سرکار دوارے جو نیو کانون لگ گوا ہے 24 12 12 انترد جو 10 سال کی سجا اس کا میٹنگ رکھی گئی سبی ڈرائیور بھائیور سو مانی جلائی ڈرائیور نے کہا لیکن سانتی بھون طریقے سے کریں کسی بھی آس آج سو بھوستان سو سو سکتا کی بڑھتا ہے اگلی خبر کی طرف سیو پوری جلے کے رن بھائیور جانکاری دیتے ہوئے بتائی کہ کچھ ڈالنے گئی ہوئی تی بھائیور کرنے مہلا مہلا نے تھانے پر سنوائی نہ ہو نے کے چلتے کاروائی کی گوہار لگائی ہے موسیقی ملنا مل سکتا میرے سکتا میرے مل سکتا میرے ساتھ مل سکتا مل سکتا مل سکتا مل سکتا رپورت میرے خلاف میرے رپورت میرے سواری جوٹ دیکھ سکتے چاہتی ہوں اس کو جل کچھ مہدی پردیس کی آدیواسی باہل جھابوا جلے کی چار آدم جاتی سیوہ سہکاری سنسطہ مریادی سوسائٹی کے چناؤں ہو رہے ہیں ان سبھی چار سوسائٹیوں پر آج صبح ساتھ بے سے ووٹنگ شروع ہو گئی لیکن میگ نگر کے مدرانی میں مدان پردر ستہ کو لے کر باوال مچ گیا امیدوار نے سوسائٹی پربندگ پر گربڑی کا آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ چھسو انہاسی کی مدداتاؤں کی سچی کے آدھار پر مددان کرنے کی بات کہی تھی لیکن ساٹھ گاٹ کر دو سو ووٹوں کو بڑھا دیا گیا جس کی سوچنا ہمیں نہیں دی گئی امیدوار نے کہا کہ یہ دو سو ووٹ فرضی ہے اس کی سوچنا ہمیں آج دی گئی وہاں اس معاملے میں سنسطہ پربندگ نے کہا کہ کی راسی جمع کروا دی ہے وہ مددان کے لئے پاتر ہوگا مگر چناؤں نہیں لڑ پائے گا اس میں تو یہ جو سنا ہے جو ہائی کوٹ میں لگا ہوا تھا دو سال پہلے کا تھا وہ سنا اکتیس مار دو ہزار تیویس کی جمع جن لوگوں نے کر دیا تھا ان کے حساب سے سنا ہو رہا اکتیس مار دو ہزار تیویس اگلے دن ہم نے کرا دو تاریخ کو ہم نے چپوا کرا یہ لوگ آئے نے دیکھنے کے لئے ان کو سوشید بھائی نیم یہ ہے کوپریٹی مکسید ہمارے ہاں دو تین ہزار دو سو پچھا سدش یہ ہے اس میں سے پاتر جو مارچ دو ہزار تیویس میں جو پیسے جمع کر رہا وہ پاتر سینڈی میں آتا ہے آدیم جاتیس سیوہ ساہتکاری مادران سوشٹی میں چھونا ہو رہا ہے تو جو سوشی ہے سیسو او نبھے کی اس کی آدھار پر مبلغ سناو کر آئے جائے انہوں نے کچھ سانڈ گان کے اس حال سے دو سو ووٹر دوسرے کیئے ہیں جو ہم کو سوشید نہیں کیا جائے ہم کو کوئی سوشنا نہیں بھی گئیں کہ وہیں دو سو ووٹ ہے ہم ابھی آئے ہم کو پتا چلا کہ دو سو ووٹ دوسرے پرجی ہیں تو اسی ووٹ کو پروک آجائے وہ جو بلسپک سے ہے سیسو او نبھے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے دو سو ایکسٹا ہو رہا ہے کہ وہ جو ہے کہ ابھی جو خاد لے گئے یہ ابھی ابھی بھی پیس فلال اس پولیٹن میں اتنا ہی آپ دیکھتے رہے آریا نیوز نمسکار